السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا میرا ٹوپک بہت مزیدہ ٹوپک ہے حلیم یا دلیم ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے کمنٹ ضرور دیں حلیم کو کچھ لوگ دلیم کہنے لگے ہیں تاہم مجھے اس نام میں بہت کبھات محسوس ہوتی ہے کیونکہ دلیم کے سوتی تاثر سے یہ طرح جھلکتا دکھائی دیتا ہے کہ اس میں دالیں زیادہ اور گوشت کم ہیں یوں اس سے میزبان کی نیت اور کفایت کا پول بڑھ سرے عام کھلتا ہوا سا لگتا ہے لیکن اس سے حلیم کو یا کھانے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دلیم کہنے کے باوجود حلیم کی دیکھ کا ڈھکنا اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ حلیم و دلیم کے جگرے مٹ جاتے ہیں اور اسے مادے کے گودام میں اترنے کی نہیں ہے مشتہق بھی جوگ دور کھیچے چلے آتے ہیں ہر بار جتنے کھانے والے پرانے اٹھ جاتے ہیں اس سے زیادہ بیٹ جاتے ہیں اور کھانے والوں کو یہ حال ہے کہ جب تک پیٹ کے اندر حلیم اتنا نہ بھڑ جائے کہ اس کی سطح اپری آنکھوں سے نہ جھلکنی لگی ان کی دنوشک دہن جاری رہتی ہے ویسے میرا مشاہدہ ہے کہ جہاں کئی حلیم کو دلیم کے نام سے پکایا جاتا ہے وہاں یہ متبادل نام پکارنے کا شوق بھی چند منٹ سے زیادہ نہیں چل پاتا اور لوگ دلیم کی دعوت پہ آتے ہیں اور کھاکھاکھے ہاپتے چکارے سلگاتے حلیم حلیم کا تذکرہ کرتے گھر جاتے ہیں خود پکانے والے تک بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے حلیم نہیں دلیم پکایا تھا عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے موقع خواہ کچھ بھی ہو جذباتی لوگ خصوصا مذہبی تعلیمات پہ بہت کم اکل کرنے والے افراد ہر معاملے میں مذہب کو گھسیٹ لاتے ہیں اور کسی اتنی سی لزانی لاجش کو بھی شریعت ترکہ لگا کتے ہیں سخت اسلامی سزا کی قابل بنا ڈالتے ہیں اسی طرح ایک روز میں فیلم میں مجھے مدوق کیا گیا اور وہاں مجھ سے غلطی ہو گئی حلیم کہہ بیٹھا تو وہ برے جذباتی ہو گئے اور کہنے لگے اسے حلیم نہ کہا کریں کیونکہ یہ خدا کا صفحاتی نام ہے جس پہ میں نے تشویش پیش کی کہ بھئی حفاظِ داب کے تحت ہم اسے عبدالحلیم کہہ لیتے ہیں جس پر موجود محفیل میں موجود ایک صحاب یکا یک بھرک اٹھے اور فرمانے لگے میرا نام بھی عبدالحلیم ہے اور آپ کوئی حق نہیں کہ مجھے دیکھ میں ڈالیں تہام عموماً حلیم مل ملا کے پکائی جاتی ہے اور جہاں بھی یہ پک کے تیار ہوتی ہے وہاں محلے میں آس پاس کم از کم ایک آدھ صحاب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر اس موقع پر بری خود اطمنادی سے جیب میں چار یا پانچ لیمو ڈال کے بین بلاہی دعوت کم میں پہنچ جاتے ہیں اور میزبان کو یہ کہتے ہوئے پکرا دیتے ہیں لو بھئی اسے ڈال کے کھاؤ اور کھلاو اصلی مزہ تو اب آئے گا اگر کوئی یہ بتائے اور دکھائے کہ لیمو تو پہلے سے منگوائے رکھے ہیں تو ارترنیت فرماتے ہیں ارے بھائی یہ بھی کوئی لیمو ہیں ذائقے والے لیمو تو خاص ہوتے ہیں ان کی پچھان بھی ہر کسی کو نہیں ہوتی بہت ڈھوپنا پڑتا ہے تب ایسے لیمو مل جاتے ہیں اس کے بعد اپنے چند اتیے کے لیمو کے بل پر وہ تو گویا قیمت ہی ڈھگا دیتے ہیں اور آنان فانت ازتی نے چڑھا کے حلیم کا ایسا کھمسان لڑنے میں جنت جاتے ہیں کہ تردیر اپنی پلیڈ میں بند دے حلیم کے ٹیلے اور پہاڑ سبھی کو رونتے ڈالتے ہیں ناظرین حلیم کے حوالے سے یہ آرپورٹ آپ کو کیسی لگی آپ بتائیں آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے اور کوئی کسی کے ساتھ ایسا حلیم کے واقعہ ہوا تو ضرور بھائی کومنٹس میں دیکھئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری تحریر پسند آئے گی شیئر کریں شکریہ